فعلیٰ بن صلی اللہ علیہ وسلم نے نو فروری منی سو نوے کو ارشاد فرمایا سمات فرمائیے اللہ اکبر 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 اللہ اللہ اکبر 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 موسیقی 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 اب یہ ہمارا کام ہے اور دعاوں سے یہ کوشش کرنی چاہیے کہ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرماتے ہوئے ہماری کمزوریوں سے درگزر فرماتے ہوئے ہماری ناطاقتی پر رحم کی نظر ڈالتے ہوئے ہمیں اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ عظیم الشان انقلاب جس کا قرآن کیلئے میں ذکر فرمایا ہے فرمایا گیا ہے یہ ہمارے ہی ذریعے رونما ہو دوڑھائی سال پہنے کی بات ہے جلسہ سارانہ یوکے پر میری ایک نظم پڑی گئی تھی جس کا پہلا شعر یہ تھا کہ دیار مغرب سے جانے والوں دیار مشرق کے باسیوں کو کسی غریب الوطن مسافر کی چاہتوں کا سلام کہنا اس میں دو شعر ایسے بھی تھے جو پشگوئی کا رنگ رکھتے تھے لیکن الہامی نہیں تھے نیک تمناوں کا اظہار خدا طلع کی تائید پر بھروسہ کرتے ہوئے پشگوئی کے رنگ میں کیا گیا تھا پہلا شعر ان دو اشار میں سے یہ تھا ہمیں مٹانے کا زوم لے کر اٹھیں ہیں جو خاک کے بگولے خدا اڑا دے گا خاک ان کی کرے گا رسوہ عام کہنا پھر جماعت احمدیہ نے دیکھ لیا کہ کس طرح اللہ تعالیٰ نے ہماری توقعات سے بڑھ کر پوری شان اور صفائی کے ساتھ اس نیک تمنا کو جو پشگوئی کا رنگ رکھتی تھی پورا فرما دیا دوسرا شعر یہ تھا بسات دنیا الٹ رہی ہے حسین اور پائدار نقشے جہان نو کے اُبھر رہے ہیں بدل رہا ہے نظام کہنا اس میں تمام دنیا سے متعلق ایک پشگوئی کا پشگوئی تھی جو جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ایک تمنا تھی جو پشگوئی کا رنگ اختیار کر گئی لیکن اللہ کی ذات پر توقع تھا کہ وہ اسی طرح دنیا کو دکھا دے گا اور جیسا کہ ہمیں یقین ویسے بھی تھا کیونکہ یہ وہ مضمون ہے جس کا تعلق درہ حقیقت قرآنی پشگوئیوں سے ہے اس آیت کریمہ سے ہے جس کی میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی تھی اس لئے اس بارے میں تو قطعا کوئی شک کی گنجائش نہیں کہ ایسا ہونا تھا اور لازم من ہو کر رہنا تھا جو میں نے تمنا کا اظہار شیر میں کیا اس سے مرادیہ تھی کہ یہ زمانہ قریب آ چکا ہے اور ہمارے دیکھتے میں یہ واقعات نون و ماہ ہونے شروع ہو جائیں گے اور جماعت کو میں نے تسلی دلائی کہ ایسا ہونے والا ہے پس اس رنگ میں اللہ تعالی نے اپنی رحمت اور غیر معمولی شفقت کا اظہار فرماتے ہوئے ہماری توقعوں سے بھی جلدی ان باتوں کو دکھا دیا اور ان تبدیلیوں کی بنیادیں ڈال دی اس مضمون سے متعلق میں جماعت کو کچھ وضاحت کے ساتھ حالات کو سامنے رکھتے ہوئے نصیت کرنا چاہتا ہوں پہلی بات تو یہ ہے کہ جو عظیم الشان اور حیرت انگیز تبدیلیاں بڑی تیزی کے ساتھ دنیا میں رونما ہو رہی ہیں ان تبدیلیوں کو جہان نو کی کا نقش قرار نہیں دیا جا سکتا ان تبدیلیوں کا اس شیر کے پہلے حصے سے تعلق ہے جو یہ ہے کہ الٹ رہی ہے بساتھ دنیا جو تبدیلیاں آپ کو روس میں یا دیگر مشرقی یورپ کے ممالک میں ہوتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں ان پر یہ امید نہ لگائیں کہ یہ ایک نئے نقش کی بنیادیں ڈالی جا رہی ہیں یہ پرانے نظام کو تباہ کیا جا رہا ہے جو عظیم نظام ایک دنیا کی فلسفی نے خدای نظام کے مقابل پر بنایا تھا یہ اس کے انہدام کا دور ہے اس لیے محض ان تبدیلیوں کو جہان نو کا نقشہ سمجھ کر خوشی کے نعرے لگانا درست نہیں ہے ان تبدیلیوں سے متعلق ابھی تک انسان اور جب میں انسان کہتا ہوں تو مراد ہے انسانوں میں سے وہ دانشور جو جن کے ہاتھوں میں دنیا کی بڑی بڑی قوموں کی باغیں تھمائی گئیں ہیں وہ انسان بھی ان تبدیلیوں کے متعلق ابھی تک یقین سے نہیں کہہ سکتا کہ ان کے نتیجے میں کیا ہونے والا ہے شروع میں ہر ایک نے خوشی سے تعلیاں بجائیں اور بڑے 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 دعاوی کیے کہ دیکھو کیسے عجیب عجیب واقعات ہو رہے ہیں اور خوشی کا اظہار اس طرح میں کیا گئے کہ سب تمام واقعات ان کی تائید میں ہو رہے ہیں حالانکہ یہ بات درست نہیں جو واقعات نو نوہ ہو رہے ہیں ان کے پس منظر میں جو کچھ ابرنے والا ہے ابھی تک انسان سے پشیدہ ہے اسی لئے بہت سے مفکرین فکر مند بھی ہیں اور پریشان بھی ہیں وہ یہ بھی نہیں کہہ سکتے کہ مشرقی جرمنی اور مغربی جرمنی کے اتحاد کے کیا نتائی نکلیں گے ابھی سے انہوں نے ایسے خدشات کا اظہار کرنا شروع کر دیا ہے جن سے ان کو یہ خطرہ ان کے ذہنوں میں یہ خطرہ جگہ بناتا ہوا دکھائی دیتا ہے کہ کہیں یہ نہ ہو کہ ان اس اتحاد کے نتیجے میں وہ یورپ دوبارہ ابر آئے جو انیس سو چودہ کا یورپ تھا کہ اس سے کچھ پہلے کا اور رفتہ رفتہ ان دونوں جرمنیوں کے اتحاد سے جرمن قوم کی عظمت کا وہ تصور دوبارہ بیدار نہ ہو جائے جس کے نتیجے میں دو دفعہ انسانوں کو بہت ہی حولناک جنگوں میں دھکے لگیا اس کے نتیجے میں وہ یورپ کے چھوٹے چھوٹے ممالک جو پہلے بھی باقی یورپ کے مقابل پر بے حیثیت تھے نئے خدشات محسوس کر رہے ہیں اور یہ جو سیاسی خدشات ہیں یہ محض آئیس برگ کا ٹپ ہے یعنی آئیس برگ جو سمندر میں برف کے بڑے بڑے تعدے تیر رہے ہوتے ہیں ان کو کہا جاتا ہے بعض احوہ وہ پہاڑوں جتنے بڑے ہوتے ہیں سطح سے اوپر تھوڑا دکھائی دیتے ہیں لیکن سطح کے نیچے بہت زیادہ ہوتے ہیں اور بڑا حجم ان کا سطح کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے اسی طرح خدا تعالی نے جو یہ تبدیلیاں رنما فرمائی ہیں ان کا بہت تھوڑا سا حصہ دکھائی دے رہا ہے آئیس برگ کے متعلق تو حساب کی روح سے یہ کہا جا سکتا ہے کہ ایک بٹا تین سطح سے باہر ہوتا ہے اور دو بٹا تین سطح سے نیچے لیکن جو عظیم الشان انقلابات کی بنیادیں ڈالی جاتی ہیں ان پر امارت خواہ کتنی بلند تعمیر ہونی ہو شروع میں بنیادیں بہت گہری ہوتی ہیں اور سطح پر نظر آنے والا حصہ بہت ہی معمولی ہوتا ہے ان تبدیلیوں کے نتیجے میں کئی قسم کے تبدیلیوں کے سلسلے شروع ہونے والے ہیں اقتصادی لحاظ سے کئی قسم کے خطرات تیسری دنیا کو درپیش ہوں گے کئی قسم کے خطرات ازاد دنیا کو درپیش ہوں گے اور ترقی آفتہ دنیا کو درپیش ہوں گے مشرق اور مغرب کے انتزاج سے یعنی مشرق جرمنی اور مغربی جرمنی کے انتزاج سے بہت سا ایسا صاحب فن مزدور مغربی جرمنی کے ہاتھ میں آ جائے گا جو کیپیٹل کی کمی کی وجہ سے اپنے فن کو دولت میں تبدیل نہیں کر سکتا تھا اور بڑے بڑے سائنس دان صاحب دماغ سائنس دان جن کی سائنس کی کوئی قدر نہیں تھی ان کو ایک ایسا ترقی آفتہ سنتی ملک آتا جائے گا جس میں وہ اپنے اپنے سائنسی جوہر کو کھل کھیل کھل 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 دکھا سکیں گے اور بڑی امدگی کے ساتھ اپنے دماغ کو مغربی جرمنی کی ترقی آفتہ سنت کے ساتھ ملا کر جسے انگریزی میں کہتے ہیں ویڈ کرنا شادی ہو گئی ایک دماغ کی ایک سنت کے ساتھ اس شادی کی نتیجے میں جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں اس طرح جب دماغ ترقی آفتہ سنتوں کے ساتھ انتزاج کرتے ہیں تو نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی ہیں یہ سارے ایسے واقعات ہیں جو لازمان رونما ہونے والے ہیں اور انگلستان جیسا ملک جو ابھی بھی یورپ کے مقابل پر دن بدن تھوڑی حیثیت اختیار کرتا چلا جاتا ہے اور بے حقیقت ہوتا جا رہا ہے اس کے خدشات اور بھی زیادہ بڑھ جاتے ہیں کہ جب مشرقی جرمنی کی طاقتیں مغربی جرمنی کی طاقتوں سے ملیں گی اس کے نتیجے میں جو نئے بچے پیدا ہوں گے وہ جرمنی کو اتنی بڑی طاقت میں تبدیل کر دیں گے کہ بائید نہیں کہ سارا یورپ بھی اس کے مقابل پر بے حیثیت دکھائی دینے لگے پھر دوسرے مشرقی یورپ کے ممالک ہیں جو تباً اپنی روایات کے لحاظ سے بھی اور زبان کے قرب کے لحاظ سے بھی اور جغرافیائی قرب کے لحاظ سے بھی اگر روس سے ہٹیں گے تو ان کا زیادہ تر انحصار جرمنی پر ہوگا اور جرمنی کو ان سے براہ راست تقویت ملے گی اور ان کو جرمنی سے براہ راست تقویت ملے گی تو نئے نقشے اس پہلو سے بھی ابرنے والے ہیں پھر روس نے جو یہ تبدیلیاں برداشت کی ہیں اس کے بہت سے محرکات ہیں لیکن سب سے بڑا محرک اقتصادی دباؤ ہے مارکسزم بعض پہلوں سے کامیاب ہوا ہو تو ہوا ہو لیکن قومی اقتصادیات کے لحاظ سے یہ ناکام ہو چکا ہے اور اس کو تسلیم کیے بغیر اب اشتراکی دنیا کے پاس کوئی چارہ نہیں رہا بالکل وہی نقشہ ہماری آنکھوں کے سامنے ابر رہا ہے جو انیس سو پینتالیس میں حضرت مسلم معود رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے لاہور میں ہونے والی تقریر میں بیان فرمایا تھا جس کا جو اس عنوان سے چھپی اسلام کا اقتصادی نظام اس زمانے میں احمدیہ ہوسٹل میں ہم نے اس تقریر کا انتظام کیا تھا احمدیہ انٹر کالیجیٹ اسوسییشن کلھایا کرتی تھی اس میں میں بھی ایک ممبر تھا چنانچہ احمدی طلبہ نے اس تقریر کا احتمام کروایا تھا اور مجھے یاد ہے کہ اس میں آپ نے اشتراکیت کے گہرے متعلیہ کے بعد جو پیشگوئیاں کی تھی کہ لازم اشتراکیت کا انجام آخر یہ ہونا ہے ان میں سے ایک یہ تھی کہ قومی طور پر تمام اقتصادی ذرائع کو اپنا کر انفرادی مقابلے کی دور ختم ہو جاتی ہے اور اجتماعی طور پر فوراً یہ احساس پیدا نہیں ہوتا لیکن کچھ عصے کے بعد چالیس پچاس سال گزرنے کے بعد سارے کی ساری قومی اقتصادیات گھاٹے میں چلی جاتی ہے اس وقت ان لوگوں کو احساس ہوگا کہ انسان کا بنایا ہوا نظام انسان کے لئے کافی نہیں اور یہ مصنوعی نظام اشتراکیت کے کسی کام نہیں آئے گا بین ہی وہی نقشہ ہے جو آج ہمارے سامنے اوبرا ہے اور در حقیقت سب سے بڑا دباؤ جو اشتراکی دنیا پر ہے وہ اقتصادی ناکامی ہے جب انفرادی طور پر انسان کو اپنی مرضی سے کمانے کے مواقع مہیا نہ ہو اور وہ بحیثیت انسان ایک نوکر بن کر رہ جائے اور اس کے لئے نوکری سے نجات کی اور خود کسی معنی میں مالک بننے کی کوئی راہ باقی نہ رہے سوائے اس کے کہ وہ زبدستی حکومت پر قابض ہو تو لازم یہی نتیجہ نکلتا ہے جو ہمارے سامنے ہیں دو قسم کے پھر طبقات ابر آتے ہیں یہ نہیں کہ طبقات مٹ جاتے ہیں بیائیس کے کہ چھوٹے چھوٹے مالک اور چھوٹے چھوٹے مزدوروں کے گروہ ایک دوسرے کے ساتھ وابستہ ہوں ایک دوسرے پر انساء کر رہے ہوں ساری قوم بحیثیت مجموعی ایک مالک بن کر ابرتی ہے اور ساری قوم اس کے مقابل پر مزدور بن کر اس بڑے اور زیادہ طاقتور مالک کے سامنے بلکل بے بس ہو جاتی اور انفرادی طور پر کچھ حاصل کرنے کے لیے کوئی راہ باقی نہیں رہتی سوائی ایک راہ کے کہ حکومت کے طبقے میں انسان داخل ہو جائے چنانچہ اس لیے پارٹیاں جو اقتصادی ایسے اقتصادی نظام کو چلانے والی پارٹیاں ایک چھوٹا سا طاقتور گروہ تیار کرتی ہیں جن میں وہ ایک دوسرے کو تقویت دیتی ہیں اور حکومت کی ساری باغ دور ان چند ہاتھوں میں چلی جاتی ہے جن سے پھر کبھی بھی عوام الناس اپنی مرضی کے مطابق وہ چھین نہیں سکتے تو ایک طاقتور طبقہ پھر بھی ابرتا ہے لیکن اقتصادی لحاظ سے اس سے کہیں بدتر حالت میں جو ازاد اقتصادی نظاموں میں ہمیں نظر آتی ہے نہ یہ اسلامی نظام ہے نہ وہ اسلامی نظام ہے اس لیے یہ خیال کر لینا کہ اس نظام کا ٹوٹنا یعنی اقتصادی نظام کا ٹوٹنا وہ نئے نقشے بنا رہا ہے جس کا میں نے اپنے شعر میں ذکر کیا تھا یہ ایک غلط بات ہے اس میں کوئی حقیقت نہیں یہ نقشے جو مٹ رہے ہیں یہ مٹنے کے لائق تھے اس لیے مٹے ہیں لیکن وہ نقشے جو اختراکی دنیا سے باہر بنے ہوئے ہیں وہ بھی مٹنے کے لائق ہیں کیونکہ وہ بھی اسلامی نہیں اور انہیں بھی لازم مٹنا ہے اور یہ جو تاریخی عدوار ہیں یہ فوراً ایک دو سالوں چند سالوں میں ظاہر نہیں ہوا کرتے مکمل نہیں ہوا کرتے ان کو کچھ وقت لگتے ہیں لیکن جیسا کہ حالات نے پڑھتا کھایا ہے انسانی توقعات سے بہت زیادہ بائید نہیں کہ دوسری دنیا کے حالات بھی تیجی کے ساتھ تبدیل ہوں کس رنگ میں ہوں اس کے متعلق ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا بہت سے ایسے خدشات ہیں جن کے متعلق تفصیلی ذکر کی اس وقت ضرورت نہیں لیکن میں یہ خیال کرتا ہوں کہ آج کی دنیا کے دانشور ان تبدیلیوں کو امن کی طرف بڑھتی ہوئی تبدیلیاں سمجھ رہے ہیں یہ یقینی اور درست بات نہیں انہی تبدیلیوں کی کوک سے عالمگیر جنگیں بھی جنم لے سکتی ہیں اس لئے اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ آزاد جو دنیا یعنی جو دنیا آزاد کہلاتی ہے حقیقت میں آزاد نہیں اس آزاد دنیا کا نظام اپنی جگہ ٹوٹے گا اور پھر خدا اللہ نئی دنیا کے نظام بنائے گا یا ایک عالمی جنگ کی صورت پیدا ہوگی اور حالات صاحب اقتدار لوگوں کے ہاتھوں سے دکل جائیں گے اور وہ بے اختیار ہو جائیں گے اور پھر اس جنگ کے بعد وہ نیا نظام جیسا کہ میں نے بیان کیا ہے ایک تمنا کا اظہار تھا مگر اس تمنا کی بنیاد قرآن اور حدیث اور حضرت مسیح مہد کی پیشگوئیوں پر تھی یعنی تمنا لازم پوری ہونے والی تمنا تھی یقینی تھی اس کا یہ پہلو کہ ہمارے دیکھتے میں انقریب پوری ہو جائے یہ وہ پہلو ہے جس کا میں ذکر فرمایا کہ اللہ تعالیٰ کا خاص احسان ہے کہ ہماری توقع سے بہت بڑھ کر اور بہت تیزی کے ساتھ اللہ تعالیٰ تبدیل یا نما ہوتی ہمیں دکھا دی اس زمن میں جو خدشات تیسری دنیا جن خدشات کا تیسری دنیا کو سامنا کرنا میرا یہ ارادہ نہیں کہ اس تفصیلی بحث میں جاؤں ایک خطرے کی نشان دہی میں کرنے چاہتا ہوں کہ اس نئے جوڑ توڑ کے نتیجے میں جو شروع ہو رہا ہے عالم اسلام کے لئے کی قسم کے خطرات رلما ہوں گے ایک لمبے عرصے تک مسلمان حکومتوں سے بعض مغربی ملک اس طرح کھیلتے رہے کہ ان کے اندر جو تشدد کے رجحانات تھے ان کو انہوں نے خود ہوا دیں اور دوستیاں ایسے ملکوں سے کی جو اسلام کے نام پر تشدد کے قائل تھے اور ان کی پشت پناہیاں کی ان کو ہتیار مہویا کیے ان کی سیاست کے رخ متعین کیے اور ان کے سرپرست بن کر ان سے ہر قسم کا استفادہ کرتے رہے لیکن اس کے ساتھ ساتھ مغربی دنیا میں اسلام کے متشددانہ رجحانات یا یوں کہنا چاہئے کہ عالم اسلام کیونکہ اسلام کے تو متشددانہ رجحانات نہیں ہیں عالم اسلام کے متشددانہ رجحانات کو اسلام کے متشددانہ رجحانات کی طور پر پیش کرتے رہے ایک طرف ان سے کھیلتے رہے ان سے استفادہ کرتے رہے ان کی حوصلہ افضائیاں کرتے رہے ان کی دوستی کا دم بھرتے رہے دوسری طرف آزاد دنیا میں اسلام کے چہرے کو ایسا مکروح اور داگ داگ کر کے دکھاتے رہے کہ ہر باشعور انسان اس سے گھن کھانے لگا اس دور میں یہ اس لیے ممکن تھا کہ روس اور روس کے ساتھی ان ازاد ممالک کے مقابل پر ایک بلوک بنائے کھڑے تھے اور کچھ مسلمان ملکوں کی دوستی کا وہ دم بھرتے تھے اور ان سے کھیلتے تھے کچھ یہ دم بھرتے تھے اور اس طرح بڑے ملکوں کا جوڑ توڑ ان چھوٹے ممالک کے جوڑ توڑ کی شکل میں ظاہر ہوتا رہا اور یہ مہرے تھے جن سے کھیلنے والے ہاتھ اور تھے مثلا افانستان میں جو واقعات نمہ ہوئے عام پاکستانی مسلمان یا بعض علماء اپنی سادگی میں یہ سمجھتے ہیں کہ ہوا اور ایک دنیا کی عظیم طاقت کو مسلمان مجاہدین نے شکست فاش دے دی یہ بھی ایک منظر ہے لیکن ایک اور بھی منظر ہے دراصل یہ لڑائی روس کی لڑائی تھی امریکہ کے ساتھ اور امریکہ کی لڑائی تھی روس کے ساتھ یہ دراصل ایک ویٹنام تھا جو اس سے اور وہ دنگل جو منایا گیا جس میں بڑے بڑے پہلوان ایک بلک کو اپنے پاؤں ترے رونتے چلے جاتے تھے کبھی ایک آگے بڑھتا تھا کبھی دوسرا بڑھتا تھا مگر وہ مٹی جو ان کے پاؤں چلے کچھ نہیں جاتی تھی وہ ویٹنام کی مٹی تھی نہ روس کی تھی نہ امریکہ کی تھی اسی طرح کا ایک ویٹنام افغانستان میں ظاہر ہوا ایک دیکھنے کا یہ بھی ایک انداز اور ایک یہ بھی ضاویہ ہے اور دراصل جنگ نہ اسلام کی تھی نہ اشتراکیت کی بلکہ روس اور امریکہ دو بڑی طاقتوں کی جنگ تھی اس میں مسلمانوں کو استعمال کیا گیا اور دونوں طرف لڑنے والے مسلمان تھے پس یہ کیسا عجیب جہاد تھا کہ جس میں مسلمان مسلمان کا گلہ کاٹ رہا تھا اور دو بڑی طاقتیں ان دونوں مسلمانوں کی پشت بنائیاں کر رہی تھے پھر اراق ایران کی جنگ میں بھی ایسا ہی واقعہ وہ جنگ دو دنیا کی عظیم طاقتوں کی جنگ تھی ایک طرف روس کا بلوک مددگار بنا ہوا تھا دوسری طرف امریکہ کا بلوک مددگار بنا ہوا تھا اور دونوں پیسے لوٹ رہے تھے اور اپنے پوسیدہ ہتھیار بیچ بیچ کر ان کی تیل کی دولت کمار رہے تھے اور وہ اپنی دولت کو اپنے ہی گھر جڑانے کیلئے استعمال کر رہے تھے دنیا میں جو بساتے دنیا ہے اس میں نظر آنے والے مہرے اور ہیں اور مہرے چلانے والے ہاتھ اور ہیں یہ وہ مہرے نہیں ہیں جن کے اپنے پاؤں ہیں اور اپنی سوچیں ہیں جو اپنی سوچوں کی ذریعے اپنے پاؤں کی راہیں متین کریں اور پھر انہیں حرکت دیں بلکہ یہ مہرے چلانے والی طاقتیں پس منظر میں رہتی ہیں اس پہلو سے عالم اسلام کی پشت پناہی اب اس رنگ میں نہیں ہو سکتی جتنی روس کی امریکہ سے دوستی بڑھتی چلی جائے گی جتنا ان دونوں کا آپس میں ادغام ہوگا ان دونوں طاقتوں کا اور نئے اقتصادی نظام ابریں گے اتنا ہی ان کا انحصار اسلامی طاقتوں پر کم ہوتا چلا جائے گا اور ان کو دم دلاسہ دینے کی خاص ضرورت محسوس نہیں ہوگی اس لئے ابھی سے آپ نے اشارت سنا ہو کہ امریکہ سے بھی اور یورپ سے کھلم کھلی ایسی آوازیں بلند ہونے شروع ہو گئی ہیں یہ جو مسلمانوں نے جبرو تشدد کے نام پر آفت میں جائی ہوئی ہے اور دنیا کے امن کو برباد کر رہے ہیں اب ہمیں مضبوط ہاتھوں کے ساتھ ان سے نوٹنا ہوگا اور ان کے امرو جہانات کو کچلنا ہوگا آذر بائی جہان میں جو ہوا وہ دراصل اسی کا شاخصانہ ہے آپ نے مغربی دنیا کے نظام ٹیلی وین ہو یا مواصلاتی نظام جسو کہتے ہیں ٹیلی وین کا ہو یا ریڈیو یا اخبارات کا اس میں آپ نے یہ خبریں تو بار بار اور قصد کے ساتھ سنی ہیں کہ آذر بائی جان کے مسلمانوں نے ان کو آرمینیا کے عیسائیوں پر بہت مظالم کی ہیں لیکن آرمینیا کے عیسائیوں نے آذر بائی جان کے مسلمانوں پر جو مظالم کی ان کا آپ ذکر نہیں سنتے حالانکہ ادنا سے تدبر سے بھی یہ بات سمجھ آنی چاہیے کہ یہ جو محاورہ ہے وردوکہ کہ تالیہ ایک حادثے نہیں بچتی یہ بڑا گہرا محاورہ ہے حقیقت موجی محاورہ ہے لازم اس کی ایک لمبی تاریخ ہے ان دونوں قوموں کی لڑائیوں کی ویسی تاریخ ہے جیسے ہندوستان اور پاکستان کے آپس کی لڑائیوں کی تاریخ ہے اور جہاں جس کا زور چلا ہے اس نے دوسری فریق پر اس جوش کی حالت میں تباہی کے کنارے پہ پہنچ گیا ہے لیکن وہ ظلم سے باز نہیں آرہا یہ محض ایک فرضی کہانی ہے کوئی معقول آدمی اس بات کو تسلیم نہیں کر سکتا کہ آزربائیجان کے مسلمانوں نے اس حد تک ظلم پر کمر باندھی ہو اور ظلم توڑنے کا ایسا تہیہ کیا ہو کہ خواہ وہ خود میں میٹ جائیں وہ ظلم سے باز میں آئیں یہ درست نہیں ہے واقعہ یہ ہے کہ ان دونوں کے قوموں میں بڑی دیر سے آپس میں پرخواست چلی آرہی ہے رہی ہوتی رہی پہلے ترکی نے ظلم کی آرمینیہ پر آرمینیہ کا جب بس ترہ ترکی کے بعض مظالم توڑے یہ بید نہیں کہ شروع میں ترکی کا پلہ بھاری رہا ہو لیکن بعد ازاں کیونکہ یہ وہی ممالک ہیں جو روسی اختدار کے لیے سے چلے گئے تھے اور ترکی سے ان کا تعلق ٹوٹ گیا تھا اس لیے تاریخی ورثے کے طور پر نا عقائد کے باوجود عیسائیت کے لیے تو نرم گوشہ رکھتا ہے لیکن مسلمانوں کے لیے نرم گوشہ نہیں رکھتا اس لیے روس نے جہاں جہاں بھی باقی جگہ پہ آزادی کی آواز کو دبانے کی کوشش کی ہے وہاں مغربی دنیا نے بیق آواز اس کی مخالفت کی ہے لیکن آزربائی جان کے معاملے میں بیق آواز اس کی حمایت کی ہے پس جن خطرات کی میں نشاندہی کر رہا ہوں یہ بھی ان میں سے ایک معمولی آغاز ہے آئندہ کیا ہونے والا ہے اس کی تفاصیل اگر سوچی بھی جا سکتی ہوں تو یہاں بیان کرنے کا موقع نہیں لیکن میں جماعت احملیہ کو یہ خصوصیت کے ساتھ نصیت کرتا ہوں کہ چونکہ جہان نو کے جو پاک نقش اُبرنے ہیں ان کا جماعت احملیہ کے ساتھ گہرہ تعلق ہے اس لیے اس ٹوٹ ٹھوٹ کے دور میں جہاں پہلا نظام ٹوٹ رہا ہے ٹوٹ ٹھوٹ کے خطرات سے عالم اسلام کو بچانے کے لیے جماعت کو دعا کرنی چاہیے اور دعائیں ہی نہیں کرنی چاہیے بلکہ نصیحت کے ذریعے رہنمائی کی ذریعے عالم اسلام کی مدد کرنی چاہیے اس وقت عالم اسلام کا وہ سب سے بڑا خطرہ رہنمائی کے فقدان سے ہے یہ ایک ایسا خوفناک بہران ہے سارے عالم اسلام میں کہ جس سے بڑا بہران کبھی دنیا کی کسی قوم کے سامنے نہیں آیا کبھی کوئی بڑی قوم دنیا کی اس قدر خوتناک بہران سے نہیں گزری جیسا کہ آج عالم اسلام گزر رہا ہے وجہ اس کی یہ ہے کہ خدا تعالی نے ان کے لیے رہنمائی خود مقرر فرما دی خدا تعالی نے خود ان کو ایک عظیم قائد عطا فرما دیا تھا جو الہام کے نور سے روشن لے رہے متین کر رہا تھا اس قیادت کا یہ انکار کر چکے ہیں اس امامت کو یہ ٹھکرا چکے ہیں پس ان کے دنیا کے بنائے ہوئے امام اور دنیا کی بنائے ہوئے قیادتیں ان کے کسی کام نہیں آسکتی اور عملا عالم اسلام کے عالمی واقعات کے متعلق جو رد عمل ہیں وہ ایسے ہی ہیں جیسے کوئی اندھا کسی طرف سے دھکا کھا کر یہ معلوم کیے بغیر یا یہ معلوم کر سکنے کے بغیر کہ گڑا کدھر ہے اور بچاؤ کی جگہ کدھر ہے کسی ایک طرف دوڑ پڑے کوئی رہنماء مسلمانوں میں آج نہیں جو ان کے لیے رہیں معین کر سکے وہ ایک رہنماء جس کے نتیجے میں اب خدا تعالی کے فضل سے جماعت احمدیہ کی عالم کی قیادت ابری ہے جسے خدا نے مقرر فرمایا تھا اس کا بدقسمتی سے مسلمان قوم انکار کر چکی ہے اور جہاں جہاں انکار میں بڑھ رہی ہے وہاں وہاں زیادہ سے زیادہ مسائف جھوٹ رہے ہیں سب سے زیادہ مصیبت اس وقت پاکستان میں ہے جہاں رہنمائی کا فقدان ایسے دکھوں اور دردوں میں تبدیل ہو گیا ہے کہ قوم کا جوڑ جوڑ حال ہے اس وقت پاکستان کا کہ کوئی زندگی کا شعبہ ایسا نہیں جو بشدد بیمار نہ ہو جس میں زہر نہ گھل گیا ہو کوئی قیادت نہیں اور جو قیادت نظر آتی ہے اس کے دل میں ان کے لئے کوئی ہمدردی نہیں جنہوں نے ان کو قائد بنا رکھ ہے قتل عام ہو رہے ہیں ڈاکے پڑھ رہے ہیں اغوا ہو رہے ہیں ہر قسم کی بدیاں جن کا دنیا میں متصور کر سکتے ہیں جن جو خدا خوفی کے بغیر پیدا ہوا کرتی ہیں وہ اپنی پوری قوت کے ساتھ اور بیانک شکل کے ساتھ پاکستان میں ابر رہی ہیں اور ہر بدی ظالمانہ صفا کانہ رنگ رکھتی چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر لینا اور ان کو قتل کر دینا ماں سے جدا کرنا طالب علموں کو اغوا کر کے لے جانا امیر لوگوں کے بچوں کو پکڑ لینا اور بڑے بڑے رقموں کے مطالبے کر کے یہ تو ایک روز مردہ کی تجارت بن گئی ہے پھر چھوٹے چھوٹے بچوں کو اغوا کر کے ان کے باغو توڑ کر ان کی ٹانگیں ٹیڑی کر کے ان کو دولت کمانے کے لیے فقیروں کی ریڈیوں پر ڈال کر عوام الناس میں ان کی نوائش کرنا اور جو رحمت کا دودھ تھوڑا سا انسانوں میں باپی ہے اس کو اس طرح ان بچوں کی راہ سے نچوڑتے چلے جانا دھوکے اور فریب سے مانگنے کے نئے نئے دھنگ اختیار کرنا کوئی ایک بات ایسی ہو جو آپ سوچ سکیں کہ بد ہے اور پاکستان میں نہ ہو کوئی ایسی بات نہیں آپ سوچ سکتے ہر بدی اپنی انتہائی مکروو شکل میں نہایت ظالمانہ اور صفاقانہ صورت میں پاکستان میں اس طرح پروش پا رہی ہے جیسے ماں کے دودھ پر بچے پروش پاتے ہیں جیسے زرخے زمین پر ہریابن پروش پاتی پس پاکستان کی گلی گلی پاکستان کا گھر گھر دکھی ہوا ہوا ہے اب حالی میں کراچی میں جو فسادات 45 آدمی مارے گئے اور سینکروں زخمی ہوئے لیکن عمر واقعہ یہ ہے کہ ہمارا تجربہ ہے کہ ایسے ایسے عزاد و شمار ہمیشہ کم کر کے دکھائے جاتے ہیں اور عمر واقعہ یہ ہے کہ اس سے بہت زیادہ اموات بھی ہوتی ہیں اور بہت زیادہ لوگ زخمی بھی ہوتے ہیں جتنے حکومت کے ادارے اخبارات بیان کرتے ہیں لیکن قطع نظر اس کے سارے شہر میں ان علاقوں میں جہاں فساد ہوئے جو بیچینی کی لہریں چلی ہیں جو عدم تحفظ کا احساس پیدا ہوا ہے ماں کے سر کے دوپٹے اتر گئے وہ عورتیں جن کو ہر لمحہ اپنی بیوگی کا خوف تھا وہ بچیاں جن کو ہر لمحہ اپنے یتیم رہ جانے کا خوف تھا یہ خوف اور یہ دکھ اور یہ فکر اس قسرت کے ساتھ کراچی کے گھروں میں محسوس ہوئے ہیں اور حیدرباد سندھ کے گھروں میں محسوس ہوئے ہیں کہ ان دکھوں کو ان عزاد و شمار کے ذریعے ظاہر کرنا بلکل ایک بیکار اور ناکام کوشش ہے چالیس قتل ہوئے ہو یا پچاس قتل ہوئے ہو یا سو قتل ہوئے ہو عمر واقعہ یہ ہے کہ لکھو خادل ہیں جو روزانہ زخمی ہوتے ہیں روزانہ خون بات ہیں کوئی امن نہیں رہا کوئی زمانت نہیں کسی چیز کی علم کا میدان ہو تجارت کا میدان ہو تمدن کے مختلف دائرے ہو کسی پہلو سے کسی دائرے میں آپ جا کر دیکھیں آپ کو پاکستان میں دکھ 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 دیں گے تو ایک طرف خطرہ یہ ہے کہ نئے نقشے ابرنے سے پہلے انہدام کی کاروائی شروع ہو چکی ہے اور بڑے بڑی عظیم طاقتیں ٹوٹ رہی ہیں اور نئے جوڑ توڑ کے ساتھ ایک نئی دنیا ابرنے کو ہے اور دوسری طرف وہ عالم اسلام جس پر بنا ہے جس نے آئندہ ایک عظیم شان کردار ادا کرنا ہے نئے جہان نو کو بنانے میں وہ اپنی قیادت سے ہی غافل پڑا ہے اس کو بھی تک یہ احساس نہیں کہ خدا کے مقرر کردہ امام کو ٹھکرانے کے نتیجے میں وہ ہر قسم کی سیادت اور ہر قسم کی قیادت سے معروم ہو چکا ہے اور دن بہ دن ان کے دکھ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اس لئے اپنی دعاوں میں اس بات کو بھی شامل لکھیں کہ نہ صرف یہ کہ اللہ تعالیٰ اپنے فضل سے جماعت احمدیہ کو اپنی ذمہ داریاں باصرنگ نبھانے کی توفیق بتا فرمائے بلکہ یہ دعا کریں کہ وہ مسلمان جن کو ساتھ لے کر ہم نے آگے بڑھنا ہے جو اس تقدیر کا حصہ ہیں کہ آئندہ نئے جہان کی بنا انہیں ڈالنی ان کو اللہ تعالیٰ حلاقت سے محفوظ رکھے اگر یہ مسلمان نہ رہیں تو پھر ہمارے پاس وہ قوم سا قوم سی قوم ہوگی جس کو لے کر ہم آگے بڑھیں گے نئی قوموں میں سے بھی قومیں آئیں گے لیکن وہ قومیں جو نسلن بعد نسلن مسلمانوں میں پیدا ہوتی چلی آ رہی ہیں ان کے رنگ اور ہیں ان کے اندر اسلام بہت گہرے طور پر جذب ہو چکے ہے ان کے ان کی ظاہری کردار میں اگر نہ بھی نظر آ رہا ہو تو کوئی اہل دانش اس بات کا انکار نہیں کر سکتا کہ معمولی سی کوشش سے ان کی صفائی ہو سکتی ہے ان کے اندر اسلامی اخلاق کو دوبارہ قائم کیا جا سکتا ہے کیونکہ ایمان کی گہری جڑیں ابھی تک ان میں موجود ہیں اسلامی معاشرہ ان کے لئے اجنبی نہیں ایک ٹھوس مدافعت دکھائیں لیکن مغربی قوموں میں اگر آپ نتیجی سے اسلام پھیلا بھی دیا تو اس کے نتیجے میں ان کی اپنی تہذیب ہے ان کا اپنا تمدن ہے جس کا ایک بڑا حصہ نہ صرف یہ کہ غیر اسلامی ہے بلکہ اسلام کی روح سے ٹکرانے والا ہے یہ آسان کام نہیں ہے کہ ان کے دل اپنے تمدن اور اپنی تہذیب سے توڑ کر اسلامی تمدن اور اسلامی تہذیب کو اپنانے کی طرف مائل کیا جا سکیں چند خاندان جو اسلام قبول کرتے ہیں ان پر بھی مجھے علم ہے کہ ہمیں کتنی میند کرنی پڑتی ہے اس لیے لازم احمدیت کے لیے جو آئندہ دنیا میں تبدیلیاں پیدا کرنے کے لیے مواد کی ضرورت ہے وہ عالم اسلام سے مہیا ہوگا اور عالم اسلام کے بغیر ہم عظیم شان انقلاب برپا نہیں کر سکتے اس لیے علماء کی اگرچہ لاکھ یہ کوشش ہے کہ جماعت احمدیہ کو عالم اسلام سے توڑ کر الگ پھینک دیا جائے لیکن کسی قیمت پر بھی جماعت احمدیہ نے عالم اسلام سے جدا نہیں ہونا اور ان کے مظالم کو منتقمانہ رد عمل کے طور پر اپنے دلوں میں پیدا نہیں ہونے دینا یاد رکھیں اس بات کو جب بھی آپ کا دل مسلمان ظالموں کے خلاف انتقامی جذبات سے بھرے گا وہیں آپ کی شکست کے آثار شروع ہو جائیں یہ وہ قوم ہے جس قوم میں زندگی کے آثار آج بھی موجود ہیں آئندہ انقلابات کی بنیادیں مسلمان عوام سے اٹھائی جائیں اور لازم جماعت احمدیہ کو ان کے دل جیتنے ہیں آج نہیں تو کل کل نہیں تو پرسون لازم یہ وہ دل ہیں جن کو جماعت احمدیہ کے لیے بنایا گیا ہے جماعت احمدیہ ان کو جیتے گی اور پھر حضرت اقدس محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ 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 سلم کا بربا کردہ انقلاب اثر نور تمام عالم میں بپا کیا جائے پس اس بات کو ہمیشہ پلے باندے رکھیں کبھی بھی مسلمان بھائیوں کے مظالم کے نتیجے میں دل برداشت اس رنگ میں نہ ہو کہ آپ کے دل سے بدعائیں نکلنی شروع ہو جلد بازی میں کہنے لگیں کہ آگئی سزا اب یہ پکڑے جائیں گے یہ مار کھائیں گے جہاں یہ بات ہوئی وہاں یہ سمجھ لیں کہ آپ کا اپنا جسم فالج زدہ ہو رہا ہے عالم اسلام سے جدہ گانا شخصیت ان معنوں میں اختیار نہیں کرنی کہ آپ ان سے اپنے وجود کو اس طرح الگ سمجھیں کہ ان کی ہمدردیاں ان کے سکھ اور ان کے دکھ آپ کے سکھ اور دکھ نہ رہیں اور ان سے گہری ہمدردی جو آپ اپنے دل میں رکھتے ہیں اس کو کسی قسم کا نقصان پہنچ کتھن بات ہے جو میں آپ سے کہہ رہا ہوں مگر اسی میں ہماری زندگی ہے اسی میں ہماری بقا ہے پس دعا کے ذریعے مدد مانگیں اور یہ دعا کریں کہ اللہ تعالی جل تر مسلمان عوام الناس کی آنکھیں کھولے جو بالکل بیچارے بے خصور اور نا سمجھ ہیں اور ان کو اس ظالمانہ قیادت سے جو ملہ کی قیادت ہے ان سے اللہ تعالی جل تر نجات بخش کیونکہ یہ قیادت اگر زیادہ دیر ان کے کندوں پر سوار رہی تو لازم ان کو لے بیٹھے گی اور ابھی سے اس کے اثار ظاہر ہو رہے ہیں اللہ تعالی اپنا فضل فرمائے اور جماعت تحمدیہ کو اپنی ذمہ داریوں کو اپنے پیش آمدہ خطرات کو اور جہاں جہاں ہمارے فوائد وابستہ ہیں ان جگہوں کو پیچاننے اور ذہن نشین کرنے کی توفیق عطا فرمائے یہی وہ نور ہے جس کی روشنی میں ہم نے آگے بڑھنا ہے الحمدللہ نعمدہ ونستعین ونستغفر ونومن بہی ونتوکر ولے ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئیات عمالنا من یاد اللہ فلا مذل لہو ومن یضل لہو فلا حادی اللہ ونشد اللہ 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 وحدہ لا شریک لہو ونشد ان محمد عبدہ ورسول عباد اللہ رحم اللہ ان اللہ یامر بالعدل والحسان ویتائی ذو قربا وینحان الفاشا والمنکر والبغی یا یاد لکم لعلكم تذکرون اذکر اللہ يذکر ودوه يستجب لکم ولذکر اللہ اکبر رنو اللہ لکم 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 موسیقی